اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آج کل دنیا مارڈرن سے مارڈرن تار ہوتی جا رہی ہے جدید سے جدید تار ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں میں فیشن کا شعور بڑھ رہا ہے لوگ فیشنیبل ہو رہے ہیں لوگ فیشنیبل ڈریسز پہننا پسند کرتے ہیں جو جو دنیا مارڈرن ہو رہی ہے جو جو لوگ آجکیٹ ہو رہے ہیں لوگوں کے ڈریسز بدر رہے ہیں جدید ہو رہے ہیں نیان میں نئے نئے ڈیزائن آ رہے ہیں ہر آدمی لیڈر ایک ایکسپینسیو برینڈ بن چکا ہے لیڈر کے لیڈر کے ڈریسز آج کل وائٹ کالر لوگوں کو ہائی جنٹری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں امیر لوگ لیڈر کے گارمنٹس یوز کرتے ہیں کیونکہ لیڈر گارمنٹس دوسرے گارمنٹس سے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے تو غریب آدمی لیڈر گارمنٹس کو کم ہی افورٹ کر سکتا ہے یعنی کہ لیڈر گارمنٹس آج کل ایک سیمبل بان چکا ہے امیر ہونے کا امیر طبقے کا ایک سیمبل بان چکا ہے غریب آدمی بہت کم ہی لیڈر کے گارمنٹس یوز کرتا ہے لیڈر میں ویسے تو بہت ساری چیتیں ہیں لیڈر گلاوز آتے ہیں جیکرس آتی ہیں ایون لیڈر کے براز اور ویلٹ بیلٹ پرسز ویڈیز پرسز سینڈل بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن ہم اس ویڈیو میں صرف لیڈر گارمنٹس کے بارے میں بات کریں کیونکہ لیڈر گارمنٹس امیر طبقے کی سیمبل بان چکی ہے تو لیڈر گارمنٹس میں بیانے کے لیے جدید سے جدید ڈیزائن کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کوئی بھی آدمی جو فیشن ڈیزائننگ کے بارے میں جانتا ہو جو تریڈ کے بارے میں جانتا ہو وہ لیڈر گارمنٹس کا بزنس کر سکتا ہے یہ دوسرے گارمنٹ ریڈی میٹ گارمنٹس کے بزنس سے ملتا جلتا ہے ویسے سیٹ اپ کے لحاظ سے تھوڑا بہت اس سے سسٹم اور تھوڑی بہت مشینری اس سے چینج ہوتی ہے لیکن بہرحال سیٹ اپ اسی ٹائپ کا ہے جو لوگ وہ کام کر سکتے ہیں تھوڑی سی اور محنت کے ساتھ تھوڑی سی اور فینشن ڈیزائنر کی سوج بوجھ کے ساتھ یہ کام بھی کر سکتے ہیں تو لیڈر گارمنٹس کے بزنس میں آپ کو کسی بھی اندرسٹرز زون میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن ہونی چاہیے معلومات ہونی چاہیے سب سے پہلے اس کے بارے میں ایک بزنس پلان بنائیں کہ آیا آپ کا بزنس پلان کام کرتا ہے یعنی اس میں اپنے ہر رامٹیریل کی اپنے ایسٹ کی اپنے بیلڈنگ کی ہر چیز کی اس میں ویلیو ایڈ کریں اپنا پورا فینینشل پلان بنائیں کہ آپ کے کتنے پیسے لگیں گے کس حساب سے آپ کا بزنس چلے گا کتنا آپ کو پارینم پروفٹ آئے گا کتنا آپ اس سے کتنا آپ کا ریوینی ہوگا کتنی آپ کی کاسٹ آئے گا پورا بزنس پلان بنائیں اور اس بزنس میں ویسے تو دوسرے لیڈر کے جو تنریز بغیرہ ہیں اس میں تو پولیوشن کے بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے اس میں کیونکہ گورنمنٹ میں زیادہ پولیوشن کا پرابلم نہیں ہوتا ویسے نارملی آپ کو اس پولیوشن ڈپارٹمنٹ سے یا پولیوشن کے آفیس سے پولیوشن کنٹرول آفیس سے آپ کو پیپر نہیں چاہیے ہوتا لیکن اگر آپ لے لیں تو اچھا ہے بہرحال اس کے لیے آپ کو پیپر درکار نہیں ہے اس کی لیگل ریکوائرمنٹ وہی سیم آپ چیمبر میں ریجسٹریشن کروائیں گے پاکستان میں انڈیا میں بھی اسی طرح ہے بہرحال ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں آپ چیمبر میں اس کی ریجسٹریشن کروائیں گے ٹیکس ریجسٹر کروائیں گے اپنا تو اس کے علاوہ کیونکہ اس میں آپ موسٹی ٹریڈ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایکسپورٹ لائسنس وغیرہ کے لیے بھی اپلائی کرنا پڑے گا کیونکہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ کا اپنا لائسنس ہوگا تو آپ کے لیے بیٹر رہے گا دوسروں کے لائسنس پر ایکسپورٹ کرنا تھوڑا ڈیفکلٹ پراسس ہوتا ہے تو اس کے بعد لیگل پراسس میں آپ اس میں یہ تیپ یہ بھی آپ کو تیہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا آپ سول پروپرائیٹر ہیں لیل سی ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا وہ پارٹنرشپ ہے یا لیمٹیڈ کمپنی ہے برحال وہ آپ تیہ کر لیں تو بعد میں چیمبر آف کامرہ سے آپ کی اس کی ارجسٹریشن یا کمپنی کا جو نام وغیرہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ کا مشینری اور راہ مٹیریل آ جائے گا راہ مٹیریل آپ اس کا کسی بھی اچھی تینری سے کسی بھی لیدر پروسسنگ یونٹ ہے اس سے لے سکتے ہیں لیکن آپ کو لیدر گارمنٹس کے لیے ہائی کوئلٹی فائن لیدر چاہیے ہوگا فائن لیدر یعنی ہائی کوئلٹی کا لیدر چاہیے ہوگا کوئی بھی آپ جائیں آپ مارکیٹ میں سرچ کریں جو بھی آپ کو سپلائر اچھا ملے جو آپ کو اچھی کوئلٹی اچھی کوئنٹی آپ کے یعنی کے حساب سے کوئنٹی اور اچھی پرائیس پر دے اس سے لے لیں لیدر گارمنٹس کی فینشنگ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے آپ کوشش کریں کہ کوئی اچھا سپلائر اچھا دون لیا سپلائر اچھا دون لیا مطلب آپ کی بہت حد تک آپ کی ٹینشن ختم ہوگئی آپ کی بہت حد تک پرابلم سال ہوگئی اچھا سپلائر مل گیا اس کے علاوہ مشینری مشینری کوشش کریں کہ فولی آٹومیٹک مشینری لیں کوشش کریں کہ امپورٹ کر لیں جیپین سے امپورٹ کر لیں جو کی بغیرہ کی یا وہ نہیں کر سکتے تو چائنا کی امپورٹ کر لیں چائنا کی بھی جیک اور دوسری بہت سارے برینڈ ہیں جو آج کل بہت پاکستان میں چاہ رہے ہیں کوشش کریں کہ بہرحال جدید مشینری ہو جس سے آپ کا جو فینشنگ ہے آپ کے گارمنٹ سے میں جو آپ کے ڈیزائن میں آپ کی جو نکھار ہے وہ اچھی طرح سے نکھار آنا چاہیے جب آپ کے پرادک میں آپ کی گارمنٹ میں نکھار ہوگا لوگ آپ کے گارمنٹ کو پسند کریں گے لوگ آپ کے پرادک کو پسند کریں گے پسند کریں گے پسند کریں گے تو آپ کا پرادک سیل ہوگا ڈیمانڈ بڑھے گی آپ کی تو آپ کا بزنس آسانی سے چل جائے گا اس میں ریونیو کے پرافٹ کے بہت 30% جو آپ اپنا ایوی نیو جنریٹ کر سکتے ہیں بارہال اس کے رام ٹیریل میں آپ کو رام ٹیریل گارمنٹس کے بارے میں تو میں نے بتا دیا اس کے لئے مشینری کون کون سی درکار ہوتی ہے مشینری ویسے تو کافی ٹائپ کی درکار ہوتی ہے لیکن میں آپ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ اس ٹائپ کی جو مشینری ہے سیونگ مشین یا دوسری جو تھریڈ سکنگ مشین ہوتی ہے سیونگ مشین ہوتی ہے اس کے علاوہ فیوزنگ مشین ہوتی ہے آپ کو ڈرائی کلیننگ سیلیوشن آپ کو اس کے لئے چاہیے کیونکہ یہ دوکے تو چلا نہیں سکتے ڈرائی کلین آپ کو کرنا ہوتا ہے لیادر ہر موقع پر ڈرائی کلیننگ کا آپ کے پاس سیلیوشن ہونا چاہیے کیٹنگ مشین ہونے چاہیے انڈ کٹر ہونا چاہیے پرنٹنگ مشین بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ آپ کو اچھا ڈیزائن دینے کے لئے پرنٹنگ لازمی ہے کسی سے کروائیں گے تو پھر وہیں پہ پرابلم وہیں کا وہی رہے گا وہ آپ کی مرضی کی پرنٹنگ نہیں کرے گا تو آپ پھر پھر آپ کے پرادکٹ میں وہ نکھار نہیں آسکے گا اس کے علاوہ نیڈل ڈیٹیکٹر بھی اس میں چاہیے ہوتا ہے شرٹ میکنگ مشین یعنی کہ جوکی کی مشین سیونگ کی مشین یا سیونگ مشین وغیرہ اس میں یہ مشینیں چاہیے ہوتی ہیں بہرحال اس سے کم بھی ہوں آپ اگر کوئی مشکل یا کوئی زیادہ مہنگی مشین دیکھیں تو آپ وہ کام دوسروں سے بھی کروا سکتے ہیں بہرحال میرے خیال سے یہ ہے آپ بزنس راہ مٹیریل کیونکہ چھوٹ تھوڑا خرید دیں تو پانچ سے سات لاکھ کے درمیان آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں جگہ رین پہ لے لیں تو اس کے علاوہ آپ کو اس کے زپ پر آئیز چاہیے ہوتے ہیں بکل چاہیے ہوتے ہیں اگر اس میں اپنے لگانا ہے زپر ہو گئے الاسٹک ہو گئی اس کے علاوہ کلوئیر چاہیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی سنپس بگر اور قسم کی بھی چیزیں ہیں بہرحال راہ مٹیریل لے راہ مٹیریل آپ کو جس بھی سیٹی میں آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو راہ مٹیریل آپ کو اس کا سیالکوٹ اور کراچی سے موسٹلی اچھا ملتا ہے آپ اس سے اپنا راہ مٹیریل لے لیں اس کے سٹاف ہائرنگ کے بارے میں کوشش کریں کہ ڈیزائنر ڈیزائنر اور پیٹرن میکر آپ کے پاس ٹاپ کلاس ہونا چاہیے ایکسپیرینس ڈھونا چاہیے اور ایسا بندہ آپ کے پاس ڈیزائنر ہونا چاہیے جس کو ڈیزائن کے بارے میں سوج بوج ہو اور اس کے علاوہ ٹریڈ کے بارے میں سوج بوج ہو وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں جانتا ہو انٹرنیشنل ڈیزائن یا جو ٹرینڈ چال رہا ہے اس کے بارے میں جانتا ہو اگر آپ یاد رکھیں کہ لیدر گارمیٹس میکنگ کا بزنس ایک ڈیزائنر پر سمجھ لیں ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا ڈیزائنر ایک اچھا نہیں ہے باقی آپ کی سوری چیزیں ٹاپ لیول کی ہیں تو آپ کا بزنس فلاپ ہو جائے گا سو ڈیزائنر ٹاپ کلاس کا ہونا چاہیے پیٹرن میکر بہرحال اگر ڈیزائنر ٹاپ کلاس کا ہوگا تو پیٹرن میکر سے وہ کام کروا لے گا لیکن کوشش کریں کہ پیٹرن میکر بھی ایکسپیرینس ڈو اچھا ہو جو آپ کے پرادکٹ میں نکھار لاسکے باقی سٹاف جو نارمل ہے وہ آپ تھوڑا ایکسپیرینس بھی ہوگا تو چل جائے گا کیونکہ اگر آپ کا ایک سپروائزر ہوگا وہ ایکسپیرینس ڈ ہوگا تو وہ دوسرے لوگوں سے کام کروا لے گا سٹافنگ کے بارے میں یہ سیمپل سی رائے ہے اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ ایک ڈیزائنر ٹاپ کا ہونا چاہیے اور ایک پیٹرن میکر پہلے نمبر پر ڈیزائنر ڈیزائنر اگر اچھا ہوگا تو آپ کا بیزنس چل جائے گا ٹریڈ کے سوچ پوچھو بارہال یہ سٹافنگ کے بارے میں اس کے بعد آپ نے بنا لیا سب کچھ آپ اس کو سیل کیسے کریں گے مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ کسی بھی بیزنس میں بیسک پائنٹ ہے اگر آج کے دور میں اگر آپ مارکیٹنگ نہیں کرتے آپ ایڈورٹائزنگ نہیں کرتے آپ نے پرادکٹ کی تو بہت کم چانس ہے کہ آپ اپنا پرادکٹ کو اچھی طرح سے لانچ کر سکیں یا اس کو سیل کر سکیں بھارت لیڈر گورنمنٹ میں دو قسم کے بیزنس ہیں ایک وہ ہے کہ آپ اپنا برینٹ بنا رہے ہیں اور دوسرا وہ ہے کہ آپ سب کنٹرکٹر ہیں کسی بڑی کمپنی سے آپ سب کنٹرکٹ لے رہے ہیں اگر تو آپ کسی بڑی کمپنی سے سب کنٹرکٹ لے رہے ہیں تو پھر تو آپ کو ایون ڈیزائنر کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو پیٹرن بنا کر دیں گے کٹنگ کر کر دیں گے ڈیزائن دیں گے کیونکہ ڈیفنیٹلی وہ ڈیزائن دیں گے تو پھر آپ کی ٹینچن نہیں رہے گے آپ کا کام سٹیچنگ اور فنشنگ تک محدود ہو جائے گا اس میں برحال آپ کا اور بھی انویسٹمنٹ کم ہوگی لیکن اس میں ریونیو بھی اسی لحاظ سے کم ہو جائے گا بہرحال یہ تو بات ہوگئی سب کنٹرکٹ کے بارے میں اگر آپ اپنا برینڈ اس لانچ کرنا چاہتے ہیں اپنا برینڈ جو کہ بیسٹ چیز ہے ایک انٹرپرینور کے لیے اپنا برینڈ ہی اصل چیز ہوتی ہے اگر آپ اپنا برینڈ اس بنانا چاہتے ہیں جو کہ بنانا چاہیے کیونکہ پاکستان میں برینڈ کام انٹرپرینور ملٹینیشنل ہیں تو اپنے برینڈ بنائیے اپنے برینڈ کو توجہ دیجئے اپنے برینڈ پر مارکیٹنگ کیجئے تو اس کے لیے آپ مارکیٹنگ ٹولز بنائیے اپنے یعنی کے اپنے ویسٹنگ کارڈ بنائیے اپنا کٹلک بنائیے اپنی ویب سائٹ بنائیے جو بی ٹو بی پورٹل ہیں ان پر جائیے کامرس کی ویب سائٹ ہیں ان پر جائیے اس کے علاوہ آپ اپنا جو اپنی ویب سائٹ سے آپ اپنی سیلنگ کر سکتے ہیں اس میں کیش انڈ لیوری مختلف قسم کی کیش میتھرز کے ساتھ اپنا پرادرکس کو سیل کر سکتے ہیں پاکستان میں آج کل دراز سوک اور آئی ش شاپنگ اور بھی کئی قسم کے آن لائن جو ہے نو شاپنگ چاہ رہی ہے اس پہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں سب سے آپ اپنے جو ہول سیل ہیں اگر آپ اپنی لوکل مارکٹ کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے جو ہول سیل ہیں ان کے ساتھ اچھا ریلیشن بنا کر رکھئے اور جو اس کے ایکسپورٹر ہیں وہ موسٹی جو ایکسپورٹر ہوتے ہیں وہ بہر سے آرڈر لے لیتے ہیں اور پاکستان سے انڈسری جو مختلف یونٹ ہیں ان کے ان سے رابطہ کرتے ہیں وہ ان سے بنا بنا سمان اٹھاتے ہیں اور اب کے اپنے جو ان کا امپورٹر ہوتا ہے باہر کے ملک میں اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں برحال اگر ان سے بھی آپ کا رابطہ رہے تو اچھے لیول پر آپ کا بزنس چل سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی مارکٹنگ ٹول ہیں ایڈوٹائزمنٹ کیجئے نیٹ کی ویب سیٹ گوگل پر ایڈوٹیو پر ایڈوٹیو پر ایڈوٹائزمنٹ کیجئے اس کے علاوہ اور ویب سائٹس ہیں جو نیوز پورٹل ہیں ان پر ویب سائٹ کیجئے ان پر ایڈوٹائزمنٹ کیجئے ایڈوٹائزمنٹ بیسک پوائنٹ ہے آپ کے بزنس کے چلنے کے لیے اگر آج کے دور میں ایڈوٹائزمنٹ اچھی نہیں ہیں تو بزنس چلنے کے چانس اگر زیرو نہیں ہیں تو 5-10% ہو جائیں گے تو اس بزنس کو کیا کرنا جس میں آپ کو ریوینیو ہی نہیں یعنی کہ آج کے دور میں آپ سمجھ لیں کہ مارکیٹنگ کے دم پر کوئی آدمی برفیل ایریے میں یعنی کہ گلیشئر میں مارکیٹنگ کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ برف سیل کر سکتا ہے اور سہرا میں اگر مارکیٹنگ اچھی ہے تو آپ ریت یا سینٹ سیل کر سکتے ہیں سو مارکیٹنگ پر توجہ دینا سب سے ضروری ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ چھوٹا سا بزنس آئیڈیا ہے لیڈر گھرمیٹس کے بارے میں اور آپ پانچ سے دس لاکھ کے درمیان اس بزنس کو نارملی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ کا بزنس چل پڑے آپ اس کو بڑا کرتے جائیں آپ کو کروڑوں میں بھی لے کے جا سکتے ہیں بڑا وینچر بھی کھیل سکتے ہیں بارحال کوشش کریں کیونکہ ہم اپنے جنگ جنریشن کو انسپائر کر رہے ہیں ان کو ایویرنس دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کم سے کم میں شروع کریں اور اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں آپ لائک کیجئے کمنٹس میں لازم بتائیے گا ان بکس کیجئے گا ای میل کر کے ہمیں لازم بتائیے آگے آپ کس بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اس بارے میں ٹاپک دیجئے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کہہ ہوئے ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میڈین پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو میڈین پاکستان کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کے نیچے میڈین پاکستان کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن پر کلک کھر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آگے آنے والی اچھی اچھی ویڈیو اس ٹائم پر ملتی رہیں تو آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان